تم نے مجھے آج تکی سب سے خوبصورت خبر دی ہے یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت مومنٹ ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میری خوبصورت بی بی میرے بچے کی ماں میں اس کوشی کو چھپانے ہی سکتا میں باپ بننے والا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں چلو گھر چلتے ہیں سب کو یہ خبر دیتے ہیں ایسے نہیں تم انکرہ جاؤ میں ڈاکٹر کی پاس جاتی ہوں پھر سب کو بتا دیں گے ہم I love you so much مجھے کیوں تم نے اسی وقت فورا نہیں بتایا مجھے تو یقین نہیں ہوتا ہے کیا تم ابھی پرگننٹ ہو ڈاکٹر کیا آج تک کسی کے احسان کے نیچے نہیں دبی اور اس کے بعد بھی نہیں دبے گی اتنے سارے پیسے کیسے پیکرینی مام تو اپنی مام پر بروسہ رکھو جارلنگ آج تک میں نے جیسے سنبھالا ہے ویسے ہی سنبھال لوں گی اور اب تم ایسی باتیں سوچنا چھوڑ دو صرف اپنی بی بی کا خیال کرو ہیلو اے بری وان لالے چنر بہت محصر تمہیں آج ہیلکم کرنے نہیں آ پائے میں جانتا ہوں میں نے سنا میں سو سوری تم کیسی ہو ہمارا بی بی کیسا ہے ایک منٹ کس کے بی بی کی بات ہو رہی ہے ہاں لالے پریگننٹ ہے کیا اب مت رو چلو آشکوں کو اکھیلہ چھوڑ دیتا ہی ٹھیک ہے یہ پریگننٹ ہے تو رو کیوں رہی ہے اندر چلو میں بتاتے ہوں اب بس کرو تم شور ہو تمہیں اپنے کمرے میں نہیں جانا شکریہ میں اس کام کو دیکھتا ہوں جو بھی ہو چنار ہم یہی رہتے ہیں ٹھیک ہے صرف ایک رات کے آئی یہ تو بہت چھوٹا ہے لالے کیونکہ یہ صرف چار ہفتوں کا ہے اس کا جنڈر کیا ہے نہیں پھوڑا اور انتظا کرنے کی ضرورت ہے ابھی بہت ارلی ہے تم کھڑی ہو سکتی ہو ٹھیک لالے ارکن بھائی یہ ہیلڈی ہے نا بلکل ہیلڈی بلکل ٹھیک صرف چھہ ہی ہفتوں میں اس کی دل کی دھڑکن اور بھی قریب سے سنیں گے لیکن اور ایک بات ہے ڈیل لالے تم جانتی ہو میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں تمہارے بھائی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں بچے کی گروہ کے لیے پہلے کے تین مہینے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں دیورنگ دس ٹائم اسٹریس کو کبھی مت ہونے دینا یہ تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے بہت سینسٹیف پیریٹ ہے دو یو ہیو ایو ڈیل ڈیل ایکسیلنٹ میں امی کو جا کے کہوں گا کہ تمہیں پھولوں کی طرح رکھیں جو تمہارے کھانے کا دل چاہے گا بس ہم وہی بنوائیں گے اور ہم اپنے بچے کا کمرہ بھی اپنی مرضی سے بنوائیں گے تم جیسا چاہو چنا ہمارے محل کیوں نہیں چلنا چاہتی ہو یہ تمہارے لئے امپورٹنٹ ہے میں جانتی ہوں لیکن کیوبیک بھی میرے لئے بہت امپورٹنٹ تھا چنا بس اس لئے یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا وقت ملے مجھے سب بھولنے کے لئے ٹھیک ہے پھر ہم بھی کچھ ارسا تمہارے محل میں ہی گزارتے ہیں مجھے یہ فیم نہیں ہو رہا تم میرے لئے ایسا کر سکتے ہو کیا تمہارے اور بچے کی خاطر میں کچھ بھی کروں گا ہماری بچے بھی ہو سکتے چنا ہلو ہم موم کیا ہوا بچوں آپ کے لئے خوش خبری ہمارے پاس میں چنار کے ساتھ کچھ ارسے یہی رہوں گی یہ تو بہت اچھی خبر ہے سویڈی تو پھر میں چنار کے ساتھ جا کے تمہارا سمان لے آتی ہوں میں تھوڑا تھکی ہوئی ہوں آرام کرنا چاہتی ہوں تو پھر میرے خیال سے چنار کے ساتھ ساتھ جا کے میں تمہارا سمان لے آتی ہوں ہے نا چنار ٹھیک ہے ڈالیں بلکل جا تم جا کر آرام کرو ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں اب چلتے ہیں مجھے یقین نہیں ہو پا رہا میں بہت خوش ہوں یہاں کے اب میرے اندر بہت سکون ہے چنار چنار تم بہت چھپکتا ہے کیا ہوا؟ ہم گیارنٹی نہیں پے کر پائیں گے ابھی کچھ پتا نہیں ہے لیکن تمہیں بتانا ضروری تھا ڈالیں بلکل اداس مات ہونا ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے تم یہ کرنے پر مجبور نہیں میں اس لئے اداس نہیں ہو رہی کہ تم گیارنٹی نہیں بھی کر سکتے پہلے میں نے اپنے بابا کو کھو دیا یہ تم جانتے ہیں اس کے بعد کیوں پھیک اور اب محل بھی ہاتھوں سے نکل رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں پیدا ہو کر بڑی ہوئی ہوں میرا گھر ہے اس سے الگ ہونا اس لئے مجھے مشکل لگتا ہے بس اتنا ہی اچھا ہے کہ تم پاس ہو میرے ورنہ یہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جانتے ہو تم باس تفا میں بہت درتی ہوں کہ کہیں تم سے اور بچے سے الگ نہ ہو جاؤ تم ڈروں مت میں ایسا نہیں ہونے دوں گا لے کر آئے ہوں کہاں سے لے کر آئے ہو کیا کام ہے تمہارا اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا کچھ ہوا ہے کیا لالے ہم بھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں زمرد مہدو تمہاری چھوٹی بیٹی کا یہ حال ہے کہ میں ماچے زلا تو وہ آگ پکڑ لے نشے میں جیسے وہ نہا کر آئی ہو یاسمین کہا ہے وہ ابھی اپنے کمرے میں گئی ہے ٹھیک تو ہے نا ٹھیک ہے بس چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا اب بیکھتے رہے یاسمین کو دیکھتی ہوں میں چاہو لالے دارلنگ کیا ہوا یاسمین کو کیا ہوا ہے چنار اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن گاڑی کے ساتھ نہیں ہوا یہ کیسا ایکسیڈنٹ ہے چھوٹا سا اینسیڈنٹ تھا تم پریشان مت ہو اب وہ کیسے ہے بہتر ہے ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہوا ہے اس سے بہت ہل گئی ہے بہت اداس ہوں اس کے لئے آلو کیوں ایسی چیزیں کر رہی ہیں پتے کی طرح ادھر ادھر اڑھ رہی ہے صرف نقصان پہنچا رہی ہے خود کو پتہ نہیں شاید وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہو لیکن میں ہوں اس کے پاس کچھ ہو گیا ہے جیسے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہو وقت کی سلسطہ بہت برا ہو رہا ہے بات کرنا چاہتی ہوں تال دیتی ہے لیکن تمہارے ساتھ اچھی بنتی ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے بروسہ کرتی ہے پسند بھی کرتی ہے تمہیں اگر وہ نہیں بھی کہے تو سمجھ آ رہا ہے چنان جو بھی ہو یاسمین کو اکیلا مت چھوڑنا جب مجھے پتا ہو کہ تم اس کا خیال رکھو گی تو سکون ملتا ہے اب وہ تمہاری بھی بہن کہلائے گی بلکل یاسمین میری بھی بہن کہلائے گی چلو اٹھو سب گھر والے کب کے اٹھ گئے ہیں چلو اٹھتے ہیں چلو لالے سب ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں تم جاؤ ڈالنگ میں ذرا یاسمین کو دیکھ لوں کل رات وہ پریشان تھی اس وقت پریشان نہیں کرنا چاہتی یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا جاننا چاہتی ہے یہ سب سچ ہے یہ آپ بھی جانتی ہے مام اب بس بھی کرو بہت آگے بڑھتی جا رہی ہو تم تو کیا آپ کیا سمجھ رہی تھی کہ یہ جھوٹ سامنے نہیں آئے گا میں زمرد تشکران کی بیٹی ہوں مجھ سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا تم بیمار ہو اسی لئے تو پھر سے لڑائی کریں دو لوگوں کے ٹکٹ لیں کیونکہ اگر لالے نے یہ سب کچھ سن لیا تو آپ کو پوچھے گی بھی نہیں کیا ہو رہی کون کس کو نہیں پوچھے گا تو آج تم کیا کروگی آج میں کام پر جاؤں گی دیکھوں سارا کیا صورتحال ہے وہاں کسی کو تو اس کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے چنار کیا وہاں تمہارا ہونا ضروری ہے میری مام ایک ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو گئی لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں میرا سٹرکلی کچھ کرنا ضروری ہے صورتحال تم جانتے ہو ہم پر بہت بڑا قرصہ ہے میں نہیں چاہتا تم یہ سب سوچو میں سنبھال لوں گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ میری مام کا پروپلم ہے اور ایڈ سیم ٹائم میرا پروپلم بھی ہے میں جو کر سکوں گی کروں گی ٹھیک ہے لالے کام ڈاؤن اور تمہاری مام میری مام ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ پہلے تین مہینے تھکنا نہیں اس لئے خیال رکھو میں اسی سچویشن میں نہیں سو سکتی میں ہوں نہ تمہارے ساتھ نہیں یہ چاہنا تمہارا حق نہیں تم ہر چیز کے لئے بہت سٹرکل کر رہے ہو مجھے تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کرنے دو ظاہر ہے تمہاری گائیڈنس میرے لئے ضروری ہوگی کیونکہ تجربہ نہیں مجھے لالے کے ساتھ ایسا مت کرو وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ پروپلم کیا ہے تو میں سلویشن ڈھونڈ لوں گی ٹھیک ہے تم جاؤ جا کے دیکھو کیا سیچویشن ہے ہم ایک ساتھ سولپ کر لیں گے یہ اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو اور تم میرے ساتھ ہو لیکن تم ہمارے بیبی کا خیال رکھو گی وعدہ کرو پریشان مت ہو کام کرتے ہوئے بھی تمہاری بیبی کا خیال رکھو گی بائی خوش آمدید شکریہ 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 خوش آمدید کیسی ہو میری جان میں سوپر ہوں چلو تم بھی کھانے پر آو پوری فیملی اک ساتھ کھانا کھائی گی آو دارلین انتظار مت کروانا دیکھتے ہیں جب سچائی کھل کے سامنے آئے گی تو ایک فیملی کی طرح بیہیف کرنا کنٹینیو کر پاؤ گے تم لوگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ اوہ بھوڑا بھی آ گیا آدھا بچاوہ کام تو تم نے سمیٹھی دیا ہوگا کل صبح کہیں گمت ہو جانا گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ گوڑی ایونگ شام کی بیٹک شروع ہو گئی ہے ہاں آپ کو بھی گوڑی ایونگ کیسے ٹپو والے اسکول کیسے گزرانو جوان اچھا زمرت میڈم کیا آپ اس کے ٹیچر سے ملنے جاتی ہیں یہ کیا بات ہوئی کیا وہ پرائمری سکول میں ہے اس طرح تو یہ اپنی پڑھائی پی توجہ نہیں دے گا میں جاتا ہوں پھر ملنے کے لیے چلیں آپ سب کو بونے پی تیت بونے پی تیت لالے میڈم آپ کی شادی کی سیڈی آ گئی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا میں نہیں جانتے سی کیا آ جائے گی وہ کتنا اچھا سرپرائز ہو گیا چلو چلو ڈالنگ فوراں چلتے ہیں دیکھنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے میری لالے پہلے کھانا ختم کرتے ہیں پھر دیکھیں گے بہو کیا تمہیں کھانے کے عداب نہیں آتے کھانے کے درمیان کوئی اس طرح بغیر اجازت اٹھتا ہے دیکھ لینے دیجئے نجیب بچے شادی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں دیکھ لینے دیجئے انہیں آنکل ٹھیک ہے اس دفعہ ایسا ہو گیا بہو لیکن یہ تمہارے لیے سبق ہے جب تک بڑے نہیں اٹھتے ٹیبل سے نہیں اٹھا جاتا چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں چلو آپ کھانا انجوئے کریں ہاں اور جب میں ٹی وی پہ آؤں تو مجھے ضرور بھلا لی جگہا مجھے بہت کریوسٹی کہ میں دیکھتی کیسی ہوں ٹی وی پر اچھا آپ لوگ آجائیں ایک گروپ فوٹو لے لیتے ہیں مسٹر محمد آپ بھی ادھر آجائیں ریڈی مجھے بہت کریوسٹی مجھے بہت کریوسٹی آپ لوگ یہاں کے بیٹھ جائیں اصل میں یہ سوالات مسٹر نجیب یہ زمرت میڈم سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہوگا اچھا ہوا تو ماری امی تم سے پہلے چل گئے وانا مجھے ڈاڑ تھی کہ پانی نہیں پھیک رہی ہو پیچھے تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے لالے ہاں ایکچولی امی کہاں ہے دیکھا تم نے نہیں تو انٹرویو سے اٹھ کر چلی کہیں تھی وہ چلو آؤ تم بھی چلو آفیس ڈراؤپ کر دیتا ہوں نہیں ڈالیں گا بھی نہیں مجھے تھوڑا کام ہے یہاں ٹھیک ہے لیکن کھانے کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں بلکل ملتے ہیں لالے تم ٹھیک ہو نہیں ہوں جنار میرے کچھ پتہ ہے بغیر ہی کریم کو سب کچھ پتہ چل گیا اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس کی دنیا تباہ ہو گئی یہ اس پر قیامت ٹھوٹ پڑی ہے میری ساری تسلیہ بیکار تھی جو کچھ اس پر گزری ہے اتنا آسان نہیں اسے تھوڑا اور وقت دو تھوڑا پرسکون ہو جائے پھر بات کرنا ان کا باپ چاہے جو بھی ہو میں ان سے پیار کرتی ہوں اور وہ صرف میرے بہن بھائی ہیں ظاہر ہے دارلن لالے چلو ہم دونوں کہیں چلتے ہیں تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی تمہارے لئے اچھا رہے گا یاسمین اکیلی ہو جائے گی یاسمین چلی گئی کہاں چلی گئے وہ تم نے اسے جانے کی اجازت کیسے دی میلیس نے اپنا ویڈنگ ڈریس ٹرائے کرنا تھا جو ہوا وہ بیٹھ کے سوچنے کے بجائے وہ اپنا دھیان بانٹ لے تو اس کے لئے بہتر ہوگا بائی لاف تم نے یہ بہت ہی اچھا کیا ویسے بھی یاسمین ڈرائنگ بناتے ہوئے ساری دنیا کو بھول جاتی ہے تمہارے شکریہ چنار اب اگر تم مجھے اجازت دو میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا چاہوں گا ہم نہ چاہیں تو زیادہ بہتر ہو کچنار باہر ساری نیوز ریپورٹرز ہیں مجھ پہ بھروسہ کرو ہم انہیں نظر بھی نہیں آئیں گے